ناظرین میرا نام حنیب صادق ہے اور میں کیسلک مسیحی ہوں تو آج جس بات کو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک محترم پاسٹر سکولر ہیں جو مناظرے بھی کرتے ہیں ان کا نام پاسٹر میتھیو سلیمان صاحب ہے تو پاسٹر سلیمان صاحب کیا کہتے ہیں یہ ان کی زبانیں سنیے یہ دیکھیں جی یہ کتاب ہے کاتھولٹ کلیسیہ کی کیٹیکیزم اس کا صفہ نمبر ہے جی دو سو چورانوے یہ مسیحیوں کی کتاب ہے میں آتے تو انہوں مسیحیوں دا عقیدہ دا سے ہے اے مسیحیوں دا کتابا اے مسیحی نہیں اے مسیحی نہیں مسیحی نہیں نہیں مسیحیوں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیتھلک مسیحی مسیحی ہے ہی نہیں تو میں تو بھئی پریشان ہو گیا یہ سنکے کلیسیا کے لوگ بھی پریشان ہو گئے اگر آپ ایسا کہیں گے کہ مناظرے میں یا کسی جماعت میں کہ کیتھلک کلیسیا مسیحی ہے ہی نہیں تو لوگ تو بھئی پریشان ہو جائیں گی وجہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے آپ مناظرہ کرنے سے پہلے تحقی کر لیا گرے اور ہر بات کو تول گر بولا گرے پہلے تولو پھر بولو دیکھیں اگر آپ کو ہسٹری کا نہیں بتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے تو آپ کی باتوں سے آپ کے بیگرانڈ کا پتا چلتا ہے کہ آپ کو آپ کا کھمجل بیگرانڈ نہیں ہے آپ اکیڈیمک ایڈوکیشن اتنی رکھتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے یا آپ مسیحی اسٹری سے واقع ہے یا نہیں تو اس پر مجھے شک گزرتا ہے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو ضرور بات کریں لیکن پہلے تیاری کر لیا گرے میں آپ کو بتاتا ہوں کلیسیہ کیتھلک کلیسیہ نے اپنی شہادت دے کر ایمان کو محفوظ کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کے بعد کیتھلک کلیسیہ نے دکھ و ستم سہ کے کلام مقدس کی حفاظت کی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بعد کیتھلک کلیسیہ نے آج تک اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر مسیح کی بشارت کو آگے بڑھایا تو دیکھیں خصوصی طور پر جو مسیح سے لے کے پندرہ سو سال ہیں جب کلیسیہ صرف ایک ہی تھی کیتھلک کلیسیہ انہوں نے ایمان کی حفاظت بھی کی بشارت بھی دی انجیل کی حفاظت بھی کی اور جتنے بھی مسیحی تہوار ہیں وہ کیتھلک کلیسیہ نے ہی آپ کو دیئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ کیتھلک کلیسیہ مسیحی زمانے سے شروع ہو کے آج تک ہے اور یہ اس وقت سے لے کے آج تک مسیحیوں کے دل میں ایمان کے چراہ کو روشن رکھے ہوئے ہیں اور رکھے گی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیتھلک کلیسیہ تھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گی کیتھلک مسیحیوں کی تعداد مسیحیوں میں سب سے زیادہ ہے اور یہ تمام دلیلیں جو میں نے آپ کو دی ہیں اس کی سڑھی کیجئے تا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کیتھلک مسیحیوں کا کردار دنیا میں کیا رہا ہے پاترم پاسٹر میتھیو سلیمان صاحب میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو مکمل تیاری کر کے مناظرے میں بیٹھا کریں یا تعلیم دیا کریں کیونکہ آج آپ بغیر علمی تحقیق کے یہ فرما رہے ہیں کہ کیتھلک مسیحی مسیحی ہے نہیں تو مجھے تو شک گزرتا ہے کہ کہیں آپ اپنے متعلق نہ کہہ دیں کسی دن کہ میں بھی مسیحی نہیں ہوں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ان مدرجہ بالا باتوں پر غور کریں اور اس کے مطابق آپ کلام مقدس کو شیئر کیا کریں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اچھی تیاری کر کے مناظرے میں بیٹھا کریں مجھے شک ہے کہ کسی دن آپ اپنے متعلق یہ نہ کہہ دیں کہ میں مسیحی ہی نہیں ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو آپ تیاری کر کے جایا کریں یا پھر مناظرے کرنے چھوڑ دیں موسیقی